بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے کی سبت جانگے لیں لار مرچ ایک ٹی سپون اور حلدی ایک ٹی سپون کڑی میں تھوڑا مسالہ تیز رکھتے ہیں ویسے آپ اپنی مرضی سے بھی کم کر سکتے ہیں درمیانی سائز کی دو پیاز ہیں ان کو ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ترکہ لگانے کے لیے آئل ہے ترکہ ہم لگائیں گے زیرے اور سفیز زیرے اور سرکھ موٹی جو گول مرچیں ہوتی ہیں ان کا اور یہ دو ٹیبل سپون بھر کے لسن درک کا پیسٹ ہے اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے دہیل بیسن اور پانی میں مکس کر کے اس کو بلینڈ کریں گے یہ جگ میں ہم دو بار اس کو بلینڈ کریں گے کیونکہ پانی بھی ڈالنا ہے بیسن میں اور دہیل آدھا ڈالیں گے ابھی ہم ہم نے بیسن دہی اور پانی کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم کڑی کا مسالہ تیار کریں گے ہم آپ ہم کڑی میں اور ڈالیں گے ہلکا سو رنگ وزب ذہن کریں گے ہم نے بیسن میں کریں گوڑن کریں گے زیادہ براؤنگ کرنے پیاس ہمارے ریدی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں لائٹ سے گولرن براؤنگ کریں گے اب ہم اس میں ہدرس مستل کا پیشت آئیں چی لائٹ سے گولرن گرن گرنگ کریں گے سمیتے کریں گرنگ کریں گے پیشت آئیں گے ڈیوڑا 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 پانچ مینٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں پانچ مینٹ تک ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے جو ہم نے مٹیر بناتے رکھا کڑی کو جتنی زیادہ دیر تک پکائیں اگر ہم جلدی جلدی تیز آنچ پہ پکا کے گاری کر لیں گے تو پھر بیسل کا کچھا بن نہیں جائے گا اس کو ایک بار بائل آجائے پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم پکوروں کا مٹیریل تیار کر لیتے ہیں یہ کڑی ہماری پک رہی ہے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہے اس کو ہمیں تقریباً دو گھنٹے تک تو لازمی پکانا ہے آدھا گھنٹہ اس کو ہو چلا ہے اور دو گھنٹے اور پکائیں گے دب تک ہم پکوروں کا مٹیریل تیار کر لیتے ہیں ایک پاو ہم بیسن لیں گے یہ مسالے ہیں ایک ٹی سپون سرک نرس کا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سفیز ہیرہ ایک ٹی سپون سوکا دھنیا اور کواٹر ٹی سپون اجوائن یہ ہم سب اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے ایک پیاس کاٹی ہے اور ہرہ دھنیا ہری مرچے اب ہم اس کو پانی کے ساتھ گھونکے رکھ لیں گے اس کو پانی کے ساتھ گھونکے کڑی ہماری پک رہی ہے اور ہم نے پکوڑوں کا مٹیریل بھی ریڈی کر لیا ہے اب اتنی دیر میں ہم چاول بنا لیتے ہیں کڑی کے ساتھ میں دھڑکے والے چاول بناتی ہوں جس کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے اوائل آدھا کپ پیاز ایک چھوٹی اور اس طرح سے کٹ لیا ہے اور چاول ہم نے لیا ہے چاول ہم نے لیا ہے تین گلاس چاولوں میں ساڑھے چار گلاس پانی ڈالیں گے لیچھے پانی ڈالیں گے نمک ہم اس میں ضرورت ڈالیں گے ہم یقت بطیلی میں اوائل ڈالیں گے اوتا کپ پیاز ڈالیں گے پیاز چامروں کی پیاز اچھی طرح سے براؤن کریں گے چامروں کی پیاز اچھی طرح سے براؤن کریں گے پیازم براؤن موچے لیے پانی ڈاڑیں گے 3 گلاس چاول ہم نے بھی گوہے میں ہے اور 4.5 گلاس پانی ڈاڑیں ایک چمچ چم نمک ڈاڑیں اب اس کو بال آنے تک پکائیں گے چاولوں کا پانی ہمارا اوپلنے لگ گیا اب اس میں چاول ڈال دیں گے ایک گھنٹہ پہلے ہم نے بھی گوہے تھے اب اس کا ہم نے پانی اتار دیا جب بھی گیوہے کے جو vyhہتاؤں چاولوں کا پانی بھی گھنٹہ چاولوں کا پانی بھی گیا جب بھی گیا جب بھی گیا کیونکہ پیچھے چاولوں کو جو Pavard درمیانی آنچ پہ ہم رکھنے امتار کے پکائیں گے اس کو چاوروں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ان کو دم پہ لگا دیتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منر تا کس کو دان کریں گے اب ہم پکورے پنا لیں گے کڑی میں ڈالنے کے لیے ہم پین میں اویل ڈالیں گے پکوروں کا مٹیئر اس طرح سے رکھیں گے نہ زیادہ پتلا اور نہ بہت زیادہ سا اگر ہم اس کو پتلا کر لیں گے تو کڑی میں پکورے پھر ٹوٹ جائیں گے اور تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں لائیں گے ہم اس کے لئے پھر ٹوٹ جائیں گے اب یہ سارے کڑے ہمارے بند گئے ہیں اب ان کو کڑی میں ڈالیں گے 15 میلٹ جاول ہم نے دم پہ رکھے تھے پھر ہم نے جاولوں کا چولہ بند کر دیا کڑی بھی ہماری اب تیار ہے اس کے اوپر گھی آ چکا ہے اب ہم یہ کڑے کڑی میں ڈالیں گے بس ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو رمپے رکھیں گے تاکہ جو پکورے ہیں تھوڑے سے نرم ہو جائیں اب ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے اب ہم یہ تڑکہ تیار کر لیتے ہیں کڑی میں جو لگانا ہے میں کڑی میں زیرے اور موٹی جو ہوتی ہے یہ ثابت والی لال میں جس کا میں تڑکہ لگاتی ہوں اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے کڑی میں کڑی ماشاءاللہ سے ہماری بہت اچھی بنیں گے آپ اسی طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومیٹس میں مجھے بتائیے گا اچھاہہم پھینک ہم آپ کیا آپ کو کیسی لگی بس اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے رچو پر تھوڑا سا کلر آ جائیں پھینک سوڑا سا نور ملچ کو پھینک سوڑا سا کلر آجائیں کے لئے میں سپرسد کے لائے میں دیں پیلے میں پیلے دیں را کے لبے میں کھلیٹوں پیلے میں دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم یہ کڑی اور چاول آپ کو ڈشاؤ کر کے بکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کی کڑی بنی ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب اس کو نکالتے ہیں لوگے میں مشاء اللہ سے ہمارے کڑی چاول تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو ٹائم پر مل سکیں اور یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کڑی چاول اس طریقے سے اور یہ سکرین پہ جو میرے کپ والا لوگوں نظر آ رہا ہے اس کو آپ پریس کریں گے تب بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھینک یو اللہ حافظ تو میری آپ پر مل سکتے ہیں موسیقی